میرے دائیں بائیں جید علماء اکرام تشریف فرما ہے اور ہم سب دعا کے لئے آذر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین حضرت صوفی غلام سرور جلالی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے انہوں نے امت پہ بڑا احسان فرمایا ایک ایسا بطل حریت دے کے گئے ہیں جو تمام فتنوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا چاروں طرف سے حملہ آور ہونے والے جوں جوں حملے بڑھا رہے ہیں ان کی تکلیف بھی بڑھ رہی اور ایک مرد خدا اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو صحت اطاف فرمائے تنہ تنہا بڑے بڑے آستانوں والے بڑے بڑے گدیوں والے ادھر ادھر ہو گئے صوفی صاحب ہم آپ کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے امت کو ایسا بطل حریت مجاہد ملت دیا ہے جو بیماری کے باوجود سینہ تان کے حضور کے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہے ڈاکٹر صاحب ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ تنہا رہ گئے ہیں اور بڑے بڑے گدیوں والے بڑے بڑے پروگرام کر کے والد محترم کو بھی گالیاں دیتے رہے اور میرا جو اندر جاگہ تھا ان کی گالیاں سن کے جاگہ تھا وگرنہ میں زیادہ ان مسئلوں میں اختلافات میں پڑتا ہی نہیں ہوں ماسٹر صاحب کو والد صاحب کو بھی گالیاں دیں والدہ کو بھی گالیاں دیں علم کی اخلاقیات کی ساری حدیں کراس کر گئے اور اب ڈاکٹر صاحب تو بیمار ہیں تین چار مہینے سے اب تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کیوں جی کہتے ہیں نمی مجھے تکلیف ہو رہی ہے سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا اور ڈاکٹر صاحب تو چار پائی پہ پڑے ہوئے ہیں صاحب فراش ہیں اور آپ کو پنڈی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف بڑھے گی انشاءاللہ مسلک اہل سنت کے عالی حضرت عظیم البرکت کے دشمنوں کی یہ تکلیف ڈاکٹر صاحب مزید بڑھائیں گے اللہ پاک ان کے والدِ گرامی کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور ان کو صحتِ کامل آتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَى